ہلو نمشکار ست سے اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو بہت چھوٹا سا ویڈیو دو پرنڈ کور کروں گا آرین کو بیل نہیں ملی اور سپریم کورٹ نے سڑک جام کرنے کو لے کے کسان آندولن پر کیا رخ اختیار کیا میں نے آج سے دو دن پہلے بیس تاریخ کو ان کے بیل کا آرڈر سنایا جانا تھا کہ بیل ملے گی یا نہیں ملے گی میں نے جانبوش کی شاید اٹھارہ انیس تاریخ کو ایک ویڈیو ڈالا تھا اس میں آپ دیکھئے میں نے سیکشن 35 کو لے کے کیا کہا تھا سیکشن 35 says presumption of culpable mental state in any prosecution for an offense under this act یعنی اس ایک کے اندر کوئی بھی اپراد ہوتا ہے which requires a culpable mental state of the accused یعنی وہ ایک accused کے ویویک کا اس میں وہ دیکھتا ہے involvement ویویک کا آسان باشا میں سمجھا رہا ہوں the court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged اور explain کیا گیا ہے in this section culpable mental state includes intention motive knowledge of a fact belief in or a reason to believe a fact تو ساتھیوں سنا آپ نے جتنے بھی آپ لوگ اس ٹائم ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے اس کے پاس ڈرگ تھی نہیں تھی نہیں تھی ڈرگ نہیں ملی تھی ڈرگ نہیں لیے تھا اس طرح ڈی پی سی ایکٹ وقت نہیں کرتا ہے اسی لیے بیل سے پہلے آج میں اگر یہ بات بولتا تو ایک آدمی کہتا کہ کوٹ کا آرڈر دیکھ کے آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اسی لیے میں نے بیل آرڈر سے آنے سے چوبیس اٹھاریس گھنٹے پہلے ویڈیو بنا کے پوز کر دیا تھا عونرابل کوٹ نے کیا observation کیا یہ دیکھ عونرابل کوٹ کا عونرابل سیشن کوٹ کا یہ observation ہے کہ conscious position تھا یعنی section 35 attract ہو رہا تھا knowledge of fact تھا اور knowledge of fact کے ساتھ اگر یہ establish ہو گیا کہ آپ ڈرگز لیتے ہیں تو سمجھئے آپ کی لنکہ لگ گئی آپ کو جیل جانا ہے اور جہاں تک بات ہے واتس اپ چیٹس کی تو اس پہ عونرابل سیشن کوٹ یہ کہہ چکا ہے کہ واتس اپ چیٹس evidentry evidence نہیں ہوتے ہیں پر اس کو صرف اسی طرح پڑھ کے نہیں دیکھنا چاہیے اگر آپ کے پاس صرف واتس اپ چیٹس ہیں تو وہ evidence نہیں ہوتے ہیں پر اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور collaborating evidence ہیں تو واتس اپ چیٹ بھی secondary evidence بن سکتی ہے in trial تو یہ تو بات رہی آرین کی جو میں نے آپ کو section 35 کا بتایا تھا جو آپ کو ٹی وی پر بہت سے بڑے بڑے وکیل یا experts کے بارے میں detail میں نہیں بتا رہے تھے اور مجھے پتا تھا کہ section 35 ہی آرین کو پھسائے گا دوسری بات آپ لوگ بہت وکیلوں سے ایسے موقع پر سنتے ہوں گے bail not jail yes honorable supreme court نے یہ کئی orders میں بولا ہے bail not jail لیکن honorable supreme court بھی کبھی کبھی جانے انجانے i don't mean any contempt i hold the honorable supreme court in highest regard ادھوری بات بول دیتا ہے bail not jail i agree لیکن اس کے ساتھ ایک complete sentence یہ ہونا چاہیے کہ سار بھر میں trial ختم ہو جائے گا اور judgment آ جائے گا what do we mean جو ٹی وی پر آکے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو bail ملنی چاہیے jail نہیں جانا چاہیے آج ہم ایک اپرات کریں آج ہم drug لیتے پکڑے جائیں آج ہم چوری کرتے پکڑے جائیں آج ہم بلتکار میں ہمارے خلاف ف آئی آر لکھائی جائے کسی fraud کی لکھائی جائے molestation کی لکھائی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا پولیس ف آئی آر لکھ کے ہم سے کہے گی صاحب آپ گھر جائیے نہ ہیے دو یہ سوئیے ابھی ہم تین مہینے بعد اس کی چار شیٹ بھیجیں گے کوٹ سے آپ کو سمن آئے گا پھر آپ کوٹ چلے جائیے گا وہاں پہ اٹھارہ سال trial لڑا جائے گا اس کے بعد آپ کو jail بھیجا جائے گا اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ کر بھی نہیں سکتے no yes you have to bail not jail is the rule but یہ rule وہاں ہوتا ہے جہاں پر ایک سال دو سال تین سال کے under trial ختم ہونا ہو fair and free investigation ہو and fair and free and fast trial ہو جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک جب ہمیں prime facie لگتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی اپراد کیا ہے اور trial کے اور judgment کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں پاتے کہ یہ judgment دس سال بعد آئے گا یا بیس سال بعد آئے گا تو ایک ایسا ایک opinion ایک narrative بن جاتا ہے یا ایک conscious decision یہ آتا ہے کہ کچھ دن کے لیے بندے کو jail میں بھیج دو میں aryan کی بات نہیں کر رہا ہوں examinal بات کر رہا ہوں so یہ تو رہی بات aryan کی اور اب جا کے دیکھتے ہیں کہ high court میں کیا ہوتا ہے high court کے پاس board discretionary powers ہیں کیونکہ high court تک جاتے جاتے شاید اس time ایک مہینہ بیچ چکا ہوگا next week کی date ایک ہفتے بعد کی date ملی ہے تو i feel شاید high court اس کو bail دے دے گا لیکن ہاں اگر اور بھی corruptive evidence ہیں accept whatsapp chat تو i don't think کہ high court سے ان کو bail ملے گی so the whole idea is کہ bail not jail کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور conscious position کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور bail order آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سب سے زیادہ important part in dps act کا جو اس کو بہت stringent بناتا ہے اور لوگ اس کی طرف دھیان نہیں لے کے جاتے جو دھیان آپ لوگ کا میں لے کے گیا تھا یہ ہوئی aryan کی بات اب honorable supreme court نے یہ کہا کہ farmers سڑک نہیں روک سکتے یہ بات شاہین باگ کی ٹائم سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس کا دھراتل پر کیا فائدہ ہو رہا ہے ایک line میں ایک line میں اس problem کو solve کر سکتا ہوں honorable supreme court 141 میں یا 226 میں کسی بھی پی آئی ال کی against یا سیو موٹو کاغنیجنس لے کے ایک سیدھا سا ایک order نکال دے to the government of india and pen india or to all the chief ministers کوئی بھی ایسا اندولن جو سڑک جام کرے یا public nuisance create کرے جب تک وہ سڑک جام ہے اور public nuisance چل رہا ہے government چاہے state government ہو چاہے national government ہو central government ہو ان لوگوں سے بات کر کے negotiate کر کے ان لوگوں کی کوئی بھی demand نہیں مان سکتی اگر کندر سرکار نے یا کسی بھی راجے سرکار نے ایسے اندولنکاریوں کی بات مان لی جو سڑک جام کر کے بیٹے ہیں یا public nuisance کر رہے ہیں تو وہ جو بھی مانگ مانی جائے گی وہ ایٹرا وائرس ہوگی وائیڈ اپ نیشیو ہوگی غیر قانونی ہوگی اور وہ مانگ جو مانی ہیں کسی بھی سرکار نے وہ implement نہیں ہو سکتی اگر implement ہوگی تو سٹیٹ کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو کویش کر دے گا اور اس گورنمنٹ کے خلاف جس نے وہ بات مانی ہیں ان اندولنکاریوں کی جو public nuisance کر رہے ہیں یا سڑک جام کر کے بیٹے ہیں اس گورنمنٹ کے اگنسٹ concern ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ contempt پروسیڈنگ کرے گا سیدھی سی بات ہے کوئی بھی اندولنکاری جب سڑک جام کر کے بیٹا ہوگا گورنمنٹ کے پاس آئے گا گورنمنٹ کہے گی میں تم سے چاہتے ہوئے بھی تمہاری مانگ نہیں مان سکتی اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو چیف منسٹر یا سیکریٹری کے cabinet سیکریٹری کے خلاف content ہو جائے گا اور جو بھی ہم تمہاری بات مانیں گے ہائی کورٹ اس کو بائیٹ دیفارٹ کویش کر دے گا ہم اسے implement کر نہیں سکتے تو بچہ پہلے ایک کام کرو پہلے سڑک ہٹا دو سڑک کھالی کر دو پہلے نیوسنس کننا بند کر دو اس کے بعد آکے ہم سے بات کرو ہم دیکھتے ہیں تمہاری کیا بات مانگ سکتے ہیں اتنا سمپل سا فورمولا ہے دو سال سے سن رہا ہے سڑک جام نہیں کر سکتے سڑک جام نہیں کر سکتے یا دھراتل پہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ ایک آرڈر نکال دے من فورٹی وان یا دو سو چھبیس میں پورے دیش کی ایک جھٹکے میں پرابلم سال ہو جائے گی اور آرین کے کیس میں آخری بات یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے اور آپ اس آدمی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں پریزنٹ کیس میں جیسے آرین خانہ ہیں تو آپ یہ کہنا بند کریے کہ ان سی بی پریشر میں ان سی بی گورنمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے ان سی بی پر دباؤ ہے وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کر کے آپ اکیوز کے لیے کوئی فائدہ نہیں کرتے بلکہ نقصان کرتے ہیں ان سی بی کو ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس پریزنٹ کیس کی بات کر رہا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی ہیومنگ ہیں بیل کے آرگومنٹ ہونے ہیں بیل اپوز ہونی ہے چارشیٹ تیار ہونی ہے اگر آپ ان سی بی کو ٹارگٹ کرتے جائیں گے اور اگر آپ آرین خان کا بھلا چاہتے ہیں تو کم سے کم ان سی بی بھی ایک سخت رخ اکتیار کر سکتی ہے تھوڑی بہت اگر لینینسی کی گنجائش ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو جو لوگ مان کے چلنا ہے کہ وہ آرین کے بھلے میں بولنا ہے انڈائریکلی وہ آرین کے خلاف بولنا ہے اور رہی بات شاروخ خان کی چلیے وہ جاکی چین نہیں ہو سکتے لیکن وہ اتنے آرٹیکلیٹ آدمی ہیں اس سیلیبریٹی کہ ابھی تک یہ سامنے نہیں آئے ہیں فارگیٹ آباؤٹ اٹ کہ وہ یہ معنی کی آرین ٹرک لیتا تھا یعنی لیتا تھا اس بات کو الگ کر دیجئے شاروخ خان کو سامنے آکے یہ بولنا چاہیے تھا اور میرے بیٹے کے عرشت کو لے کے آپ اس کو کمنلائز اور پولٹیسائز نہ کریے جو بھی لوگ کر رہے ہیں تو کم سے کم ان کی فیوچر کے لیے ان کے بیٹے کے لیے ان کے ریپیٹیشن کے لیے ایک فیس سیونگ ہو جاتی اور ایک اچھا میسج جاتا لیکن شاید افسوس کی بات یہ ہے جیسا میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ شاروخ خان کے دل میں وہی ہے جو نوام ملک کے محبوبہ مفتی کے دل میں ہیں جائے ہند وندے ماترم خدا حافظ